السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو احباب اگرامی میں شاہد نظیم آپ سے مخاطب ہوں اور ون ورڈ وزنم کے حوالے سے آج کا موضوع ہے ہاتھ ہینڈز تو یہ ہاتھ بہت خبرت ہیں یہ میرے ہاتھ ہیں میرے ہاتھ صاف ہیں اس نے ہاتھ دکھا دیا اور میں نے ہاتھوں کی لکیروں سے چورایا ہے تجھے اور ہمارے دوست فتح سید کا یہ کہنا ہے کہ میرا ہاتھ دیکھا تھا ایک نجومی نے اور ہاتھ میں ہجر کی لکیریں تھیں وہ ہاتھ ہی میں نے کاٹ ڈالا ہے تو بڑی خوبصت بات کہہ گئے فتح سید وہ ہاتھ تھا ہی نہیں وہ میرا ہاتھ نہیں تھا اس میں ہجر کی لکیریں تھیں اور میں ہجر کو وصل میں بدلنا سکوں ایسا ہاتھ نہیں ہے تو یہ میرا ہاتھ ہے جو جوڑتا ہے جو توڑتا ہے تو ہاتھ بہت خبرت ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں اور ہاتھوں کے ذریعے سے انسان بہت کچھ کرتا ہے کام کرتا ہے لکھتا ہے کمائی کرتا ہے یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ رزقِ حلاحلا یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے اور میرے ہاتھ سلامت ہیں اور یہ ہاتھ سلامت رہنے چاہئے ہیں ہاتھ ہتھیار ہیں عوضار ہیں ان ہاتھوں سے انسان کماتا ہے دولت کماتا ہے رزق کماتا ہے اور بہت کچھ کھوجتا ہے ہاتھ جو ہے وہ تخلیق کے لیے تعمیر کے لیے اور تخریب کے لیے بھی ہے یہ ہاتھ تھپڑ مارنے کے لیے بھی ہے اور تھپڑ کا نشان رہ جاتا ہے اور یہ ہاتھ جوڑنے کے لیے بھی ہے یہ ہاتھ کمزور کی معاونت کے لیے بھی ہیں یہ ہاتھ اٹھتے ہیں کسی کی تسگیری کے لیے بھی تو جناب ان ہاتھوں کا جاننا بہت ضروری ہے یہ میرے ہاتھ ہیں یہ میرے ہاتھ ہونے چاہئے ہیں اور تیمور لنگ نے ایک نجومی کو ہاتھ دکھایا اس نے کہا کہ تیمور لنگ لگڑا بھی تھا خوبصورت بھی اتنا نہیں ہوگا ویسے تو ہر چیز خوبصورت ہے لیکن دنیا میں جو میار ہے اس کے مطابق تو نجومی نے تیمور لنگ کو دیکھا اوپر سے نیتے تک کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر نہیں ہے تو کہا کہ تیمور لنگ نے کہا یہ ہوا کہا ہوتی ہے لکیر کہا ہاتھ میں درمیان میں ہوتی ہے اس نے تلوار لی اور درمیان میں تلوار سے نشان لگا دیا کہ یہ میری لکیر بنا دی ہے تو جناب آپ کا مصبل آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے مصبل کیا آپ کا لمحے موجود بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اور مصبل بھی اسی لمحے موجود سے بنے گا تو یہ ہاتھ سلامت رہنے چاہیے یہ ہاتھ متحرک اور فال رہنے چاہیے اور ربضان المبارک میں یہ ہاتھ جو کمائی کرتے ہیں جو افتاری کرواتے ہیں اور دھر کے اندر جو ہاتھ ہیں بیوی کے وہ ہاتھ جو آپ کے لیے سہری تیار کرتی ہے افتاری تیار کرتی ہے اور وہ ہاتھ جو کپڑے دھوتے ہیں مگر یہ ہاتھ اگر اس پر اٹھ جائیں تو علمیہ ہے تو ہاتھ علمیہ بھی بن جاتے ہیں ہاتھ ایک تربیہ بھی ہیں ان ہاتھوں کا احسابال میں نے اپنی مرضی سے کرنا ہے اور اقبال نے تو کہا تھا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب کارافری کارکشہ کارفاز تو جناب ان ہاتھوں کی قدر کیجئے ان کی اہمیت کو جانئے یہ آپ کے اوزار ہیں یہ آپ کا ہتھیار ہیں یہ ہاتھ آپ کی کمائی کا ذریعہ ہے یہ ہاتھ کھانے کا کھلانے کا ذریعہ ہے اور دوسروں کو بانٹنے کا بھی ذریعہ ہے اور یہ ہاتھ خدای ہاتھ بھی بن جاتے ہیں وہی اقبال کی طرح کہ جب یہ خدا کے بندوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں خدا کی رضا کے حصول کیلئے بندوں کے حجمت کرتے ہیں تو یہ ہاتھ خدای ہاتھ بھی بن جاتے ہیں یہ ہاتھ خدا کا حتیہ ہے اور یہ ہیلپنگ ہینڈ بھی ہے تو ہیلپنگ ہینڈ تو ہمیں ہیں نا یہ معاون مددگار ہاتھ ہونے چاہیے تو ہاتھ اشتراک بھی ہیں وہ ایک مووی بھی تھی دو آنکھیں بارا ہاتھ تو جب ہاتھ مل جاتے ہیں کچھ کھوڑتے ہیں کچھ کھیتی کرتے ہیں کچھ تعمیر کرتے ہیں تو بہت کچھ کر دیتے ہیں وہ جو عدم نے کہا تھا کہ ہائے وہ ہاتھ جن سے پیکے عدم تشنگی کچھ مزید ہوتی ہے تو وہ بھی ہاتھ ہی ہیں نا اور ہائے یہ بھی ہاتھ ہی ہیں تو جناب آپ کا مصبل آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے حال آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کی جنت اور جہنم ان ہاتھوں کی کمائی کا ذریعہ ہے اور یہ ہاتھ عطیہ خدا بندی ہیں ان کا استعمال کیجئے ان سے جو منفت ہے وہ نسل انسانی کو بانٹ دیجئے اور مزے میں رہیے ہاتھ آپ کے سلامت رہیں اور سلامتی ان ہاتھوں کی آپ کی زندگی کے سلامتی بھی ہے اور کیا کہا تھا آپ نے یہ وقفہ بہت ضروری ہے وقفے کے دیمی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے بلکہ میں کہہ رہا ہوں جو نہ کہا جا سکے وہ وقفے میں گیپ میں کہا جاتا ہے اے پریشہ گیسوں والوں ہر مسافر کی آس ہیں ہم لوگ آؤ تمہارا احوال پڑھیں کہ ستارہ شناس ہیں ہم لوگ تو دوسروں کا حال مت پڑھو دیکھ لو اپنا ہاتھ پڑھو اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے بڑے خدانے ہیں یہ خدائی توانائی کا ہاتھ آپ کو مبارک ہو اللہ حافظ